راجگھر تھانے چھت میں ہوئے ساموہی کا آتھ مہتیا کے سمبند میں سومار کو زلہ کانگریس کمیٹی گورپور کے زلہ ادھے چراکے شیادوں کے نیترات میں پارٹی کرکرٹاؤں نے زلہ ادھے کاری کی ویجینر پینڈین سے مل کر گیا پنسو پار زلہ ادھے چراکے شادوں نے بتایا کہ صاحب گنج کے ایک ویہپاری نے جس کے اوپر سودھ خوروں اور کچھ ویہپاریوں کی رکم باقی تھی جس پر بل پوروک ویہپاری کو اپمانت کر کے پیسہ وصولنے کی پدتی سے سماجیک لجہ کے کارنڈ اپنے پورے پریوار کے ساتھ آتھ مہتیا کر لیا جس کے سمبند میں ہم نے آج زلہ دکاری مہدے کو گیا پندیا اور مانگ کیا کہ پیوریت پریوار کے بچے ہوئے ایک بچے کے لیے آرتھیک ساہتہ کے روپ میں پچیس لاکھ روپے اور سرکاری نوکری دینے کی مانگ کی ہے اس سمبند میں گورپورنی سمدادہ سے بات کرتے ہوئے جلہ کانگریس کمیٹی کے گورپور جلہ ادھیکش راکیش آدھو نے کہا راکیش آدھو جلہ ادھیکش جلہ کانگریس کمیٹی گورپور کل ساہب گنج کے ایک بیعپاری نے سوٹ کھوری کے چکر میں اور کچھ رکم کچھ بیعپاریوں کے اس کے اوپر باقی تھے جس کا بل پروک اس کو اپمانیت کر کے پیسہ وصولنے کی جو پددت ہی تھی اس لجہ سے اس سماجک لجہ کے کارل اس نے اپنے پورے پریوار سہیت آتمتیا کر لی ہم نے آج جلہ دکاری مہودہ کو گیاپن دیا اور اس میں مانگ کیا ہے جو گورپور سہر میں جو بھی سوٹ گوری کا دھندہ ہے تتکال اس پر روک لگائی جائے اور اگر کسی بیعپاری کا کسی بیعپاری کے پاس پیسہ ہے تو اس کو بڑی نمرتہ پوروک اس کو مانگیا جائے ایک بیعپاری پددت ہی جو ہوتی ہے اس پددت کے دورہ مانگی جائے نہ کہ کسی گنڈے اور بدماس کے مارفت ہم نے یہاں مانگ کی ہے اور اس کے بچہ جو ایک بچہ بچہ ہوا ہے اس بچے کو آرثیق سہیتہ کے لیے پچیس لاک روپیہ اور ترکاری نوکری کی بھی مانگ کی ہے اور اس کی سرچہ کے لیے کیونکہ بہت سے ناموں کو اس نے بتایا ہے اس کی بچی نے بھی کچھ بیان دیئے ہیں اگر ان کے اوپر دباؤ ڈالے جائے گا تو نشیت روپ سے وہ کہیں نہ کہیں اس بچوں کو اتپیڑت کرنے کا کار کریں گے ان کی سرچہ کی بانگ ہم نے یہاں کیا ہے جلادکاری مہدہ سے